اے اے کیا کیا نحسرہ سدارہ پڑھا ہنگے اصف یومیس پارٹ سارہ جمہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عورت کی جا ہے تماشا نہیں ہے اس کا کیا کرے گا موت کا کیا کرے گا پورٹ خوبصورت بنا لے ایک وادشاہ نے گھر بنایا محل بنایا اور سب کو بلایا کہیں دیکھو میں نے کیسا بنایا اپنے بڑی تعلیف کی دو دوریش خاموش گڑھ دے آشاہ کی نظر میں تھے تم نہیں بولے ہو کہ جی بہت آلیس آنے پر دو اہم ہیں دو اہم وہ کیا ایک تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا اس گھر کو چھوڑ کے مارکے مٹی ہو جائے گا دوسرا اہم یہ ہے کہ ایک دن یہ گھر اندر بن جائے گا باقی سب ٹھیک ہے برشاہ نے آکھا باقی پچھا رہ کی گیا تو باقی سب ٹھیک کہا رہ گیا کوئی گھر ایسا ہے جب اس گھر سلامت رہے اور گھر والا بھی سلامت رہے تو انہوں نے کہا ہاں ہے کوئی جنت ہے میرے اللہ کی بنائی ہوئی جسے اللہ تعالی نے ساتھوں آسمان سے اٹھایا ہے اور عرش کی چھت اس کو بنایا ہے عرش اس کی چھت بنایا ہے تو جب یہ اعلان ہوگا اور وہ پیپر نکھائے گا تو اللہ کہے گا مزیدار زندگی اب شروع ہوئی ہے قلو وشربو حنیہ قدو فہا دانیا مزیدار قل ہے قلو وشربو حنیہ فیما اصلاکم فالایام الخالیہ اب جاؤں موشہ رو جوانی رہے گی موت نہیں آئے گی اِنَّا رَقَ مَنْ تَحْلِو فَلَا تَمُوتُ عَوَدَا اِنَّا رَقَ مَنْ تَشْفُّو فَلَا تَحْرَمُ عَوَدَا جوان رَقَ خَتَم یہ کتنے فانل بنے ہوئے ہیں کہ میں جوان نظر ہوں وہ اتنے ٹیر کے لگواتی ہیں عورتیں اپنے موں پر اور اتنے تقلیم پر داشت کرتی کہ میں جوان نظر ہوں لیکن جوانی چلی جاتی ہے دھل جاتی ہے اور موت کے سائے چھان جا سکے تو وہاں اعلان ہوگا جاؤ زندگی ہے موت نہیں جوانی ہے پڑھاکا نہیں اِنَّا رَقُ الْمَنْ تَنْعَمُ فَلَا تَبْعَسُ عَبَدَا جاؤ ہمیشہ کے لیے کش باش رہو نعمتوں میں رہو کبھی تکلیف نہیں آئے گی تک نہیں آئے گا کھم نہیں آئے گا بہشانی نہیں آئے گی گڑائی نہیں ہوگی جوڑا نہیں ہوگا ہمیشہ کے رحمتیں نعمتیں تمہارے لیے ہیں اور تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے کشاب سے پاک پخانے سے پاک کوپ سے پاک پرمام سے پاک پوری جنت میں ایک ٹائرٹ کوئی نہیں پوری جنت میں نعمری مشین کوئی نہیں